سیدہ 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 دوسری حجرت میں حضرت سودا اور حضرت سکران بھی دوسرے مسلمانوں کے حمراہ حبش تشریف لے گئے تھے کئی برس وہاں رہ کر حبشاہ میں رہ کر مکہ واپس لوٹے جہاں چند دن بعد حضرت سکران نے وفات پائی اور حضرت سودا پہ واہ ہو گئی حضرت سودا رضی اللہ عنہ اپنے پہلے شوہر حضرت سکران کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت سودا نے خواب میں دیکھا کہ تکیہ کے سہرے لیٹی ہیں اور آسمان پھٹا ہے اور چاند ان پر گر پڑا ہے انہوں نے ایک خواب جب حضرت سکران رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو وہ بولے اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں انقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جاؤ گی واقعی اس خواب کی تعبیر چند دنوں بعد پوری ہو گئی بعض روایتوں کے مطابق حضرت ختیجت القبراء کے وفات کے بعد حضرت سودا و حضور کی نکاح میں آئی اور بعض کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ثانی ہوا جب پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تیرپن سال کے عمر میں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سے حضرت ابو رافیہ اور زید بن حارسہ کو مکہ بھیجا اور حضرت فاطمہ تلزہرہ حضرت امی کلزوم اور حضرت سودا وغیرہ کو ساتھ لے کر یہ دونوں اشخاص مدینہ واپس پہنچے حضرت سودا نہایت رحم دل اور سخی تھی جو کچھ ان کے ہاتھ آتا تھا اسے نہایت دریا دلی سے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھی حافظ ابن حجر نے اسابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سودا دستکار تھی اور طائف کی کھانے بنایا کرتی تھی اس سے جو آمدین ہوتی تھی وہ راہے خدا میں خرچ کر دیتی تھی ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خدمت میں درہموں کی ایک تہلیہ حدیعتن بیجی انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے لوگوں نے بتائے درہم ہیں حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے فرمایا تہلیم کھجوروں کی طرح یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اسی طرح بانڈ دیا جس طرح کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں چونکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا سن عمر زیادہ خود چکی تھی اس لئے حضرت عائشہ ابھی نو عمر تھی اس لئے انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دی دی جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے میں نے کسی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہ دیکھا سوائے سودا رضی اللہ عنہ کے حضرت سودا انتہائی پاکزہ خیال کے حامل تھی اور عالی اخلاق کی شخصیت تھی ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سوائے حضرت سودا کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ فی کہ اس کی جسم میں میری روح ہوتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا سے نہایت محبت فرماتے تھے دس سن ہجری میں جب حضرت سودا رضی اللہ عنہ پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بطلہ سے مشرف ہوئیں چونکہ آپ دراز خد اور فرباندام تھیں اس لئے تیز چلنے سے مجبور تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطفیٰ سے روانگی سے پہلے ہی انہیں چلے جانے کی اجازت دے دی تاکہ ان کو بھیڑ بھار سے تکلیف نہ ہو حضرت سودا نے حضرت عمر فاروق کے اہد خلافت میں یعنی بائیس ہجری میں وفات پائیں حضرت سکران کے سلب سے ان کے ایک فرزن تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا انہوں نے خلافت فاروق میں جنگ جولہ میں شرکت فرمائی اور نہائیت بہتدوری سے لڑتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا کو کوئی روایت نہیں تھی حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے پانچ احادث مروی ہیں ان میں سے ایک صحیح بخاری میں اور چار سنونے اربا میں ہیں آپ سے پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں السلام علیکم